کسان بھائیو آج میں اس وڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مدد پردیش سرکار کی اور سے مدد پردیش کے کسانوں کے لیے سویابین کے پنجن چل رہے ہیں تو کسان بھائیو جلد سے جلد جو ہے آپ پنجن کرا لیں پنجن کی جو سروبات ہوئی تھی وہ پچیس ستمبر دوہجار چوبیس سے اس کی سروبات ہوئی تھی اور لگتار جو ہے آپ بیس اکٹومبر دوہجار چوبیس تک آپ جو ہے اپنا پنجن کرا سکتے ہیں تو کسان بھائیو جل سے جلد جو ہے آپ پنجن کرالیں کسان بھائیو پنجن کرالیں کی لاشت تاریخ جو ہے 20 اکٹومبر 2024 ہے کسان بھائیو جل سے جلد جو ہے آپ پنجن کرالیں اور کسان بھائیو بھارت سرکار کی اور سے سویہبین کی خریدی کی ایجنسی بھی بنائی گئی ہے بھندارن کی ببستہ بھی کی گئی ہے باردانے کی بھی ببستہ کی گئی ہے بھارت سرکار کی اور سے مد پردیس میں تو کسان بھائیو جل سے جلد جو ہے اپنا پنجن کرالیں سویوین کا اور کسان بھائیو جیسے ہی 20 اکٹومبر 2024 پنجن کی لاشت تاریخ رکھی گئی ہے پنجن سماپت ہونے کے بعد پھر جو ہے خریدی کی جائے گی مدد پردیس میں خریدی کی تاریخ بھی یہاں پر گھوست کر دی گئی ہے مدد پردیس سرکار کی اور سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 25 اکٹومبر 2024 سے سویوین کی خریدی شروع ہو جائے گی اور لگتار جو ہے 31 دسمبر 2024 تک آپ اپنا سویوین بیش سکتے ہیں نیمتم سمرتن مل پر تو کسان بھائیو اس کی جو ہے پرائیج کیا ہے نیمتم سمرتن مل پر سویوین کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیمتم سمرتن مل پر سویوین کی جو پرائیج ہے وہ ہے 4892 روپے پرتی کنٹل کی در سے خریدی کرے گی بھارت سرکار مدد پردیس میں تو یہ کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو ہے نیمتم سمرتن مل پر مدد پردیس میں پہلی بار سویوین خریدہ جائے گا 2024 میں جو کی پرائیج ہے نیمتم سمرتن مل پر سویوین کی 4892 روپے پرتی کنٹل کی در سے خریدی کرے گی اور کسان بھائیو آپ جب پنجن کرانے جائیں گے تو آپ کو کیا کیا ڈوکیومنٹ لگیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسان بھائیو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ اپنا پنجن کرانے جائیں گے سویوین کے تو کچھ ڈوکیومنٹ لگیں گے جو کی میں آپ کی سکرین پر بتا رہا ہوں پنجن کرانے کے لیے کچھ ڈوکیومنٹ لگیں گے جیسے کی پہلا نمبر ہے آدھار کارڈ کی فوٹو کوپی لگے گی بہی یا جمین کے کاغجات کی فوٹو کوپی لگے گی سمگر آئیڈ کی فوٹو کوپی لگے گی بینک پاس بک کی فوٹو کوپی لگے گی تو کسان بھائیو بینک پاس بک بہ دیں جس میں آپ کا پی ایم کسان سمما ندی یوجنا کا پیسہ آ رہا ہے کیونکہ کسان بھائیو اس کھاتے میں جو ہے ڈی بی ٹی اور آدھار لنک رہتا ہے اسی لیے بھارت سرکار کی اور سے سویوین آپ جب بیچیں گے تو اس میں ہی جو ہے پیسہ آئے گا بھلے ہی جیرو بیلنس کھاتا کیوں نہ ہو کسان بھائیو اور کسان بھائیو اس بات کا دھیان رکھیں جن کسان بھائیو کے پاس پی ایم کسان سمما ندی یوجنا کا پیسہ نہیں آتا ہے کھاتے میں تو بہے کوئی سا بھی کھاتا دے سکتے ہیں لیکن کھاتا دینے سے پہلے آپ کو آدھار لنک کرانا ہوگا آپ کے کھاتے میں اور ڈی بی ٹی جو ہے لنک کرانی ہوگی اس بات کا بسیش روپ سے دھیان رکھیں کسان بھائیو اور کسان بھائیو اس بات کا دھیان رکھیں ساتھی سات آپ کو ایک موبائل نمبل لے کر جانا ہوگا جو کی آدھار سے لنک ہونا چاہیے کسان بھائیو اگر آدھار سے لنک نہیں ہے تو بہے اپنے آدھار سینٹر جا کر اپنا موبائل نمبل لنک کرا سکتے ہیں کسان بھائیو کیونکہ جب بھی آپ اپنا پنجن کرانے جائیں گے تو بہاں پر آپ سے ایک او ٹی پی مانگی جائے گی جو کی آدھار سے جو موبائل نمبل لنک ہوگا اس پر ہی جو ہے او ٹی پی آتی ہے ان باتوں کو دھیان رکھ کر آپ جی پانچ ڈوکیومنٹ لے کر جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے جمین ہیں اور جن کسان بھائیو نے جمین کو سکم سے رکھی ہے جمین کو بٹائی سے رکھی ہے جمین کو کوٹا بار سے رکھی ہے جمین کو بن پٹا دھاری سے رکھی ہے تو یہ جو ہے پرمان پتر بن بانے ہوں گے کسان بھائیو اگر جن کسان بھائیو نے سکم سے رکھی ہے تو سکم کا پرمان پتر بن بانا ہوگا بٹائی سے رکھی ہے تو بٹائی کا پرمان پتر بنے گا کوٹا بار ہے تو کوٹا بار کا پرمان پتر بنے گا اور بن پٹہ دھاری ہیں تو بن پٹہ دھاری بارہ پرمان پتر بنے گا یہ کہاں سے بنے گا تو کسان بھائیو یہ آپ کسی بھی آن لائن سینٹر یا CSC سینٹر سے آسانی سے آپ اسے بنوا سکتے ہیں اور کسان بھائیو آن لائن سے جیسے ہی آپ بنوا سکتے ہیں تو ایک پرتی جو ہے آپ کو اپنے تیصیل میں جمع کروانی ہوگی ان باتوں کو دھیان رکھ کر آپ جو ہے آسانی سے اپنا پنجن کرا سکتے ہیں سویہوین کو اور میں آپ کو بتا دوں ان کو جو ہے چھے ڈوکیومنٹ لے کر جانے ہوں گے جو کی میں نے آپ کی سکرین پر بتا دیئے ہیں جن نے جو ہے سکیم یا بٹائی سے رکھی ہے اور کسان بھائیو جل سے جلد جو ہے آپ سویہوین کا پنجن کرائیں کسان بھائیو کیونکہ پنجن کی جو لاشت تاریخ ہے وہ ہے 20 اکٹومبر 2024 ہے کسان بھائیو تو کسان بھائیو اسی طرح کے ویڈیو میں آپ کو لاتا رہتا ہوں اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں دھنیباد